السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ ویلکم نیو سبکرائبرز اور آج میں بنانے لگا وائٹ چیز اوملیڈ ریسپی تو میں آپ کو ایسا ٹرک بدا ہوں گا اس میں یہ سالٹ بلیک پیپر وائٹ پیپر یہ میں نے اونین چیز ٹوماٹو اور یہ اور میں نے ساتھ میں جو ایک ٹی سپون آئر رکھا ہوا ہے تو یہ بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ ٹرک میں ایسا ہی بتاؤں گا کہ ہم نے ان چیزوں کو ہم ڈالتے ہیں بول کے اندر پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو انڈے یہ اور یہ اس کو ڈال لیتی ہیں اب اس میں جائیں گے دو انڈے ایک انڈہ ڈالا اب دوسرا ہیو ڈال دیا اس کے بعد ہم نے پھر اس کو اچھے طریقے سے مسالے اس میں مکس کریں گے مسالے یہ بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سالٹ یہ تیم چیزیں ہیں یہ ڈال دی اب ہم نے اس کو بیڈ کرنا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو ایک خاص ٹرک بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ چیز کو میلٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہارڈ تواہ رکھنا پڑتا ہے تو کور کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ ہوگا ہے کہ ایسی ٹرک میں بتاؤں گا کہ ہمیں اوپر نہ تو ہارڈ تواہ رکھنا پڑے گا اور چیزیں وہ لوگوں کے سامنے میلٹ ہو گئی اور کوئک ہو گئی تو اب اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اچھی طرح بیڈ کر لینا ہے اس طرح بیڈر سے تو جب یہ انڈا صحیح بیڈ ہو جائے گا بیڈ ہو چکا ہم نے فرائی پین میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں فرائی پین کیسے بھر گیا ہے خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور ٹکی کی اس طرح فور ہی پھیل گئی ہے انڈا جلدی پک جاتا ہے تو ہم نے فلیم جو ہے وہ بھی لو رکھی ہوئی ہے اب میں نے سٹک کی مدد سے انڈے کو دوسری طرف لے گیا آ رہا ہوں یہ دیکھیں وہ بھر گیا ہے ٹکی سی ہے بن گئی ہے روٹی سی بن گئی ہے چھپاتی سی اور دیکھیں لک کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ٹو پرسن کے لیے ہے ٹو پرسن ون پرسن نہیں اس کو کھا سکتا ہیوی ہے تو اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ریسپی اچھی لگی تو اس کو آپ نے لائی کمینٹ شیئر ضرور کرنا ہے اب میں اس کو تھوڑا سور پکانے کے بعد اب اس کی پھر جو ہے نا ہم نے سائیڈ اس کی چینج کر دیں گے جب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے پھر ہم نے فلیم کو بھی لو رکھ دینا ہے اب دیکھا میں نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دیا ہے اور آملیڈ چینج ہو چکا ہے یہ تھوڑا اس کو میں نے پریس کر دیا اب ہم نے اس کے اوپر لگا دیں گے چیز اس طرح چیز سارے گوبر پھلا دیں چیز بھی دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی لگا رہا ہوں کوئی بہت زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں جیسے پیزے کے اندر داگے باندیں اس طرح اس میں بہت زبردست داگے بنیں گے لونگ لونگ لیزرڈ تو یہ ایک خاص ٹرک جو میں نے آپ کو آپ آملیڈ مارا بلکل گرم ہے جیسے میں چیز رکھتا جا رہا ہوں اور وہ دیکھیں اب میں نیچے سے ہلاک اس لیے رہا ہوں یہ ایک خاص ٹرک ہے اسے یہ ہوگا کہ سیگن لگے گا اور نیچے سے یہ جلے گا بھی نہیں اور فلیم ہم نے بلکل لو کر دیا ہے دیکھا میں اس پر سپون لگا رہا ہوں اور کس طرح یہ لیزرڈ بن گیا ہے داگے بندے جا رہے ہیں چیز کے جیسے جیسے وہ پگل دی جا رہی ہے اور میں سپون کے ساتھ اس کو پریس کرتا جا رہا ہوں ساسا تاکہ یہ پوری جو ہماری اوملیڈ کی چپاتی بنی ہوئی جائے اس پورے گو پر یہ پریس ہو جائے اس طرح دیکھا کس طریقے سے اور یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں ایزی بھی بن جائے گا ہے بھی مزیک ہے تو پھر اس کو آپ شوق سے کھائیں یہ ریسپی اچھی لگی تو کمینٹ میں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کمینٹ کر کے دیکھا اب یہ چیز کس طرح پگل گئی ہے اور سپون اس کے اوپر خود ہی جا رہا اور پوری بریڈ کے اوپر پھیل چکی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے بریڈ ایسے یہ تو مجھے یہ بھی بتانا ہے آپ نے کمینٹ میں کس کس نے اس اوملیڈ کو پسند کیا ہے کیونکہ یہ اوملیڈ یونیک ریسپی کے ہے یہ اب دیکھا چیز پک چکی اور شکل چینج ہو چکی آپ کے سامنے میں بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کا اتار لیتا ہوں پلیٹ میں پلیٹ میں میں نے اتار لیا ہے وہ دیکھو نیچے سے کس طرح کی شکل آئی ہے اس کی بڑی پیاری سی خوبصورت سی تو جلا نہیں ہے اب جو میں نے فولڈ کیا اس میں بھی وہ اس کے ساتھ چپ کی جائے گا یہ دھاگے بن جائیں گے اب میں تھوڑا سا توڑتا ہوں توڑ کر پھر میں کھا کر دکھاتا ہوں اس طرح یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے دھاگے بن گے اس کو میں کھاتا ہوں ایسے وہ کھاتے ہوئے دیکھا وہ ایسے دھاگے سے بن رہی ہے لمبے لمبے بہت مزے کا ہے ٹیسٹی ہے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کریں لائک کریں کمینڈ کریں تو تھانکس پار باشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ